آج دعا دے رہا ہوں مام کی چالیس دن پڑھا یہ میں نہیں بولا مفاتی الجنہ شیخ ابباس خمی یہ اتنی مشہور دعا ہے اتنی مشہور دعا ہے فورٹی دیز اگر کوئی پڑھے لیکن کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ فورٹی دیز کوئی پڑھے without missing فجر پریئر اب اس کا فائدہ بتا رہا ہے مفاتی الجنہ شیخ ابباس خمی اختر ابباس صاحب نے لاہور والے نے اس کا ترجمہ کیا وہ کتاب دعا ندبہ کے فورن بா دعا ندبہ جو most recommended دعا ہے یہ higher occultation most recommended to get close to your imam اس کے فورن بے میں دعا ندبہ پہ آج نہیں بولا تو اس کے فورن بے اس دعا اتنی مشہور دعا ہے لیکن عام توقع پڑھی نہیں جاتے پڑھتے ہوں گے لوگ میں یہ نہیں بولوں اس کو ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھ گئے جیسا تم امام کے ہاتھ پہ بایت کر رہا ہے اور چیلیس دن پر بہت چھوٹی دعا کوئی بڑی دعا نہیں ایون ڈیوائن پرل میں یہ دعا ہے ڈیوائن پرل جو اپ ہے اس میں یہ دعا ہے اب دعا اور یہ دعا آئی کہاں سے ہمارا پاس چھڑے امام کے پاس آئی امام جعفر صدق علیہ السلام چھڑے امام سے ہمارا پاس یہ دعا ہے اور امام بولتا ہے امام بولتے کہ ایک ایک word ایک ایک word کے بدلے میں امام بولتا ہے ایک ایک word کے بدلے میں اس دعا کی تمہارے ایک ہزار گناہ معاف ہوں گے اور ایک ہزار نیکی تمہارے عمال نامے میں لکھی جائے گی دوستو آپ نے ایزی لے کے سنا ایک ہزار گناہ آپ کیا سمجھے آپ بولیں گے ایک دعا دعا پڑھ لو میری تو زندگی کے پورے گناہ معاف ہو گئے نہیں ہماری فگر یہ ہے کہ میں نے کیا ہی کیا اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھو سامنے والے کو نیک سمجھو آپ نے آپ کو سب سے بڑا اس لئے کہ تمہارے گناہ تم کو معلوم ہے سامنے والے کے نہیں معلوم مومین اپنے آپ کو مومین مت بولو سامنے والے کو مومین بولو اس لئے کہ تم کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا مجھے معلوم ہے مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ نے کیا کیا یہ اتنے پوزیٹیف اسلام بات کر رہا ہے اتنی پوزیٹیف رہا چاہیے تو یہ وہ دعا ہے دوستو چھٹے ماہ میں شخص فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعا اہر پڑے چالیس دیں لیکن وہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ باجیبات کو چھوڑ رہے یہ نہیں کہ بے ہجاب پھر رہے یہ نہیں کہ میوسک سن رہے یہ نہیں کہ انڈین مووی دیکھ رہے یہ نہیں کہ غیبتیں کر رہے یہ نہیں کہ لوگوں پر الگیشنز لگا رہے یہ سب گناہ سے بچنا ہے اس سب بچ کے پھر یہ دعا پڑنا ہے تو اگر کوئی دعا فارٹی دیس پڑے تو معصوم کہہ رہے میں نہیں کہہ رہے یہی وہ دعا ہے آپ جا کے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں یہ دعا میں ہم اپنے امام سے وعدہ کر رہے پرامس کر رہے اہد کر رہے کیا کہ جب آپ آئیں گے انشاءاللہ تو میں اپنی باڈی اپنی باڈی کے اوپر اپنے کفن کو ریپ کروں گا تلوال لے کے لحظے اٹھوں گا آپ کی نسرت کروں گا اسی دعا اہد میں آپ کہتے ہیں اور یہ دعا اتنی ایکسٹر اتنی ریکمینڈڈ دعا ہے لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی یہ دعا پڑے بیماری ہے یہ دعا پڑے پریشانیوں میں یہ دعا پڑے سٹرس کی بیماری ہے یہ دعا کرے ہارلی فائل سنس منٹس کی دیں دعا اہد کے نام سے اور سب سے بڑا اس کا بینفٹ جو ہے بلیسنگ جو ہے یہ دعا چالیس دن پڑھ لو تو تم مر بھی جاؤ گے تو امام اٹھائے گا تم پھر تم کو ملین یز خبر میں رہنا نہیں ہے ملین یز نہرے میں رہنا نہیں اچھا آپ بولیں گے اٹھ کے کیا کریں گے یہ بھی ہوگا اٹھ کے کیا کریں گے نسرت کرنا ہے نا آپ یہ کہہ رہے نا لبا ہے کیا حسین بولے نا مومن ایسا بھی رہے گا فرشتے آئیں گے دو فرشتے آئیں گے آکے بولیں گے سن اٹھ تیرے امام نے ظہور کیا مومن کروٹ لے کے سل جائے گا بولے گا اگر اٹھو پھر جاؤ پھر موت آئے اچھا مومن کے لئے ایک موت نہیں ہے دو موتیں ایک ہی دفعہ منہ نہیں چاہتے دو دو دفعہ کامر ہوگی کیا بول گیا ہمیں دو مومن کے لئے دو موت اگر مومن اچھا اٹھے تو کیا فائدہ اب وہ دیکھو کیا ثواب ہے اور کیا بینفٹ ہے آپ نے سلمان کو دیکھا اب عزر کو دیکھا نہیں دیکھا نا اب سن جیسی اٹھے امام کے پاس پہلے کس کس سے وہاں ملاقات ہوگی کس کس سے ملاقات ہوگی چاروں نبیوں سے خضر عیسیٰ علیاز اور عدریس یہ چار نبی اس کے بعد نبی موسیٰ کے زمانے کے اٹھارہ مومنین جو ایک لمحے کے لئے بھی کفر نے اختیار نہیں کیا وہ اٹھارا اسابِ کہہ وہ ساتھ آدمی جو سو رہے وہ اٹھائے جائیں گے اس کے بعد اللہ کے رسول کے زمانے کے وہ اساب جس میں سلمان ہے جس میں مینسام ہے جس میں ابو ذر ہے جس میں ابو دندانہ ہے جس میں امانِ یاسر یہ لوگ ان سب کے ساتھ تم ہو اور سب سے بڑے فرزندِ زہرہ کے ساتھ ہو اس کے بعد سنو اس کے بعد سنو تم امام کے ساتھ ہو اور پھر ایک ایک امام کی واپسی ہے بلیک فرس اگر حسین کے ساتھ کیا تو لنچ حسن کے ساتھ کرنا ایک امام کے ساتھ لنچ کرو ایک امام کے ساتھ دینر کرو لیکن بنو ویسا داڑیوں کو مونڈو کے تو بنو گے بیٹی اگر بے پردہ جائے اور میں باپ راضی ہے تو وہ پڑھ جائے گا بیوی اگر بے ہجاب پھرے اور شاہر والے نو پرابلم یار ٹونٹی فرس سنچری ہے جاؤ گے نہیں جاؤ گے واجبات خضا کرو گے تو جاؤ گے لوگوں کو ہرٹ کرو گے تو جاؤ گے میں ایک ایک جملہ میرا ایک ایک مجلس ہے میں کیا کروں میری مجبوری وقت کی مجبوری یہ سب چیزوں سے بچنا ہے تو حسین کی مدد ہے مجبوری مجبوری